چیمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے کنارز منصوبے پر سخت تحفظات کا اظہار وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظرستانی کا مطالبہ ویڈیو پیغام میں کہا کہ منصوبوں پر تمام اسٹیک ہولڈرز کا اعتماد ملیا جائے رائے کے زبردستے نفاظ سے منفی اثر ہوگا اگر سندھ اور بلوچستان کے اترازات نہیں سنے گئے تو منصوبہ متنازہ ہو جائے گا ایسے منصوبے نہ بنایا جائے جو کارا باغ ڈیم کی طرح متنازہ ہوں بلاول بھٹو کی دبائی روانگی پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بھی ملتوی پنجاب میں کسانوں کا کوئی برسان حال نہیں پیپلز پارٹی غریب محنت کشوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی ان کے حقوق کا تحاف و یقینی بنایا جائے گا گورنر پنجاب سلیم حیدر ایک بار پھر پنجاب حکومت کی پولیسیز پر برس پڑے علی حیدر گلانی اور علی قاسم گلانی سے ملاقات میں کہا گندم کے ریٹ انتالیس سو روپے مقرر کیے گئے لیکن کوئی دو ہزار میں بھی لینے کو تیار نہیں ذرہ ادویات بیچ انتہائی مہنگے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی میں ذرہ انکم ٹیکس بل پر وکا اٹھ کر چکی ہے توشہ خانہ ٹوکیز میں زمانت کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے رہائی نہ ہو سکی راورپنڈی پولیس نے اٹھائے ستمبر کو تھانہ نیو ٹاؤن میں درد مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی زابطہ باز زابطہ گرفتاری ڈال دی ایس ایس پین انویسٹیکیشن کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم کی بانی سے تفتیش بانی پی ٹی آئی کو آج جسمان ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا خانہ آئی نائن میں درد مقدمے میں علی امین گنڈپور کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کا آغاز ان سے دادے دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جلد تاہر محمود سپرا نے کہا بار بار تلبی کے باوجود علی امین گنڈپور عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ادم حاضری پر فیصل جاوید راجہ خرم اور واسق قیوم کے مچل کے منسوق کر دیے گئے فیصل جاوید رواسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی رہائی کے بجائے بانی پی ٹی آئی کی مشکلات مزید بڑھنے جو رہی ہے سینیٹر فیصل وابرہ کا دعویٰ کہا بانی پی ٹی آئی سے ملے جانے والے کمپرومائزٹ ہیں وہ صرف پرفارمنس دے رہے ہیں اگر پرفارمنس پوری نہ ہوئی تو وہ جیل جا سکتے ہیں جیلیں ایلیمین گنڈپور کی مرضی سے کھل رہی ہیں وہ آ جا رہے ہیں ایپیکس تمیٹی میں آرمیچی واضح کر چکے ہیں کہ وہ اتجاج اور تشدد کا فرق جانتے ہیں بی ٹی آئی کے اتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومتی تیاریاں اسلام آباد کے داخلیوں خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچانے کا سلسلہ جاری تھے اس نویمبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ پولیس کانسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولی اور انٹی رائٹس کٹس فراہم کر دی گئیں اسلام آباد میں رینجرز نائنات کی بھی منظوری وفاقی پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے بھی مدد مانگ لی اتجاج رکوانے کے لیے تاجروں نے سام آباد ہائے کورٹ سے رجوع کر لیا یقینی بنایا جائے کہ اتجاج میں کوئی بھی سرکاری مشینرز استعمال نہ ہو وفاقی وزیر داخلہ کا چیف سیکیٹری قبر پختوفہ کو مراسلہ جاری مراسلے کے مطابق لیلک انصاف کے توزش کا اتجاج میں بھی سرکاری وسائل استعمال کیے گئے تھے اس بار یقینی بنایا جائے کہ سرکاری ملازمین اور سرکاری خزانہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اتجاج میں استعمال نہ ہو پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سے حکومت کی حواظ باغتگی صاف ظاہر ہو رہی ہے صرف پچاس بندے آنے تو پورے پاکستان کی کنٹینرز اس نام آباد کیوں پہنچا دیئے گئے مشیر اطلاع قیبہ پختوں کو آب ایریسٹر سیف کا بیان زرتاج گل نے کہا حکومت کے پاس پی ٹی آئی کے مطالبات کی منظوری کے سیوہ کوئی آپشن موجود نہیں چوبیس نمیمبر کو ڈی چوک پر پر ام احتجاج ہر صورت ہوگا پی ٹی آئی کا کال کا یہ مناسب وقت نہیں سربرا جی ایو آئی مولانا فلد الرحمان نے کہا پی ٹی آئی کو پک کا ہار ڈالنا چاہیے تحریک انصاف کو جلسے مظاہروں کا حق ہے ہم چودہ ملین مارچ کر چکے ہیں ہم نے بڑے پر ام انداز میں ملین مارچ کیے پی ٹی آئی سے تلقیوں سے ہم نرمی کی طرف آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آڈیوز لیگ کمیشن پر وفاقی حکومت کی ریپورٹ طلب کر لی کمیشن کے چیئرمن ریٹائر ہو چکے ایک رکنس سپریم کورٹ کے جنت بن چکے نیا کمیشن بنا تو یہ مقدمہ غیر مؤثر ہو جائے گا جسٹس امین الدین کے ریمارکس اٹانی جنرل نے کہا کمیشن کے لیے قانون مشاورت کا پابند نہیں ہوتا جسٹس امین نے کہا چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج دینے سے انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا عدالت کی اتھارٹی کو انڈرمائن ہونے نہیں دیں گے کمی اسمبلی سیکیٹریٹ میں بدنوانیوں کے خاتمی کے سپیکر ایاز سازی کا بڑا ایکشن جال سازی اور فروڈ سے ترقی حاصل کرنے پر ایڈیشنل سیکیٹری عودے سے بڑھ طرف الزامات درست ثابت ہونے پر ایڈیشنل سیکیٹری محمد یاسین سلیمی کو عودے سے فارق کر دیا گیا مایوسی پھیلانے اور ڈیفورٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں کیا ان کو جواب دیں نہیں ٹھہرانا چاہیے کوئی شیل بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں مجھے پاکستان کے روشن اور مستحقم مستقبل پر کامل یقیر ہے ایک سال پہلے چھائے ہوئے مایوسی کے بادر آج چھٹ چکے ہیں آرمی چیف جینرل سید آسف منیر کا کراچی میں تاجر برادری سے خطاب کہا جتنی بھی مشکلات ہو اگر ہم سب ملکر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کریں پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے کراچی ایکسو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈی آز کا تیسرا روز خود سختہ ٹینک ہیدر شہی تری ڈرون سمیت جدید ٹکنالوجی سے لے دفاعی ساز و سمان توجہ کا مرکز شرکہ کی ترکیہ کے جدید اسلحے میں خاص دسچسپی نائن ایم ایم بور پسٹال کے مختلف موڈلز کی نمائش آج سپہے سی ویو پر شہریوں کے لیے کراچی شوکہ بھی انعقاد کیا جائے گا وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر کی ملاقات پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کے فروغ کے لیے مشترک اقدامات اور مختلف شعبوں میں تعبون بڑھانے پر اتفاق دو طرف اور علاقہ امور پر مضبوط ہمہنگی کی ضرورت پر زور موسیقی